بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں بیوی میں محبت کے لیے گھر والوں میں محبت کے لیے یہ ایک لفظ کو اپنا لیں اتنی محبت ہوگی کہ میاں بیوی دونوں ہم ذہن ہو جائیں گے لڑائی جھگڑا اور نحوست خیر بات کہتے گی گھر میں خوشحالی آ جائے گی ضرورت سے زیادہ رزق میں برکت بھی ہوگی اور کبھی کرزدار نہیں ہوں گے جو کرز ہوگا وہ بھی اتر جائے گا آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لے تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے عزیز خاتین و حضرات اگر کوئی میاں بیوی آپس میں شدید ناراض ہوں کسی بھی طرح راضی نہ ہوتے ہوں ناچاکی کی وجہ سے آپس میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہو یا دو اشخاص کی آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی ہو کسی غلط فہمی کی بنا پر دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہو اور کوئی چاہتا ہو کہ دونوں کے ماں بین دوستی ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں تو اسے چاہیے کہ وہ یہ عمل کریں سیاہی والے پین سے ایک صاف کاغذ پر باوضو ہو کر لکھ لیں کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر اور جس کالی سیاہی والے پین سے سورہ لکھنی ہے اس پین کی نوک پر یعنی نب پر یہ درود صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانوے مرتبہ پڑھ کر پین کی نوک پر پھونک مار کر لکھیں جب سورہ کحف لکھ چکے تو ایک شیشے کی بوتل میں فولڈ کر کے بتی بنا کر ڈال دیں اور اس بوتل کے موں یعنی ڈھکنے کو کسی چیز سے بند کر کے بوتل کو گھر میں کسی بھی پاک جگہ رکھ لیں اور قدرتِ الٰہی کا کرشمہ دیکھیں کچھ دنوں میں ہی دونوں کے درمیان اتنی محبت ہو جائے گی کہ رشتہ دار رشک کریں گے اور حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے اور صبح و شام ایک ایک تسبیح صرف لفظ کحف کی کریں یعنی کحف 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 اس طرح پڑھیں اول و آخر درودِ ابراہیمی پانچ پانچ بار یہ عمل زندگی میں ایک بار ہی کرنا ہے پھر ساری زندگی خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی اس عمل کا اثر دائمی ہے استعمال کے لیے بوتل آپ فینسی بھی لے سکتے ہیں صرف اوپر کوئی تصویر نہ بنی ہو بوتل جتنی بڑی ہوگی پاور اتنی ہی زیادہ ہوگی یہ عمل آپ اپنے عزیز و کارب کو بھی توفے میں بنا کر دے سکتے ہیں اور یہ ایسا توفہ ہوگا کہ اسے ساری زندگی میں ایسا کسی نے نہ دیا ہوگا اس عمل کی اجازت عام ہے اسی طرح شریر انسان خواہو دفتر میں تنگ کرتا ہو ہمسائیگی میں تنگ کرتا ہو سڑک پے ٹریفک پولیس کی شکل میں تنگ کرتا ہو کوئی بدماش ہو کوئی افسر ہو کوئی افسر ایسا ہو کہ ٹرانسفر یا انکواری کر رہا ہو تو یہ عمل آزمائیں نتیجہ آپ کے حسب منشاہ ہوگا انشاءاللہ اس عمل سے آپ دشمن کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ طریقہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہمارا مقصد دشمن سے بچاؤ کا ہے کسی کو مارنے کا نہیں عشاء کے بعد بغیر درود شریف کے درود شریف نہیں پڑنا جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا تصور کر کے تین سو تیرہ مرتبہ یہ قرآنی آیت پڑھیں آپ کی آسانی کے پیش نظر اس آیت کو تلاوت بھی کیے دیتے ہیں جو کہ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَمُونَ مَا كَانَ يُبْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ عَقُوبَ قَضَاهًا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَكَاذِبُونَ پیارے دوستو وقت جگہ روز نہ ایک ہو ننگے سر ننگے پاؤں کھڑے ہو کر کریں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں عورتیں اگر سر سے دھوپٹہ نہ ہٹائیں تو کوئی حرج نہیں اگر صبح شام کر لیا جائے تو سونے پہ سوہاگا ہے ورنہ ایک وقت بھی کافی ہے ویسے تو تین دن کا عمل بھی کافی ہوگا لیکن گیارہ دن اکیس دن کر لیں دشمن چھپ کر دشمنی کر رہا ہو یا ظاہری طور پر آپ کو نجات مل جائے گی فوری فیصلہ کرتا ہے معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس عمل کی اجازت نہیں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے میرا آزمودہ عمل ہے جائز معاملات میں سب کو عام اجازت ہے آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک دشمنوں کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبت و علفت پیدا فرمائے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ